دل توڑا تو تُوڑے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ماما میں ہی چلی جاتی ہوں گھر چھوڑ کے اپنے بیٹ کے پاس اگر میری حیثیت نہیں تھی تو نہ کرتی مجھ سے شادی کیوں کی شادی تم نے مجھ سے باقی دنیا کے مرد ختم ہو گئے تھے کیا کسی اور سے کر لیتی نا بلکہ نہیں سلمان کے علاوہ باقی دنیا کے ہر مرد نے تمہیں دودھکا رہا ہے بکواس بن کرو اپنی بس کر دو بس کر دو شایان جاؤ جاؤ تم یہاں سے میں کہہ رہی ہوں جاؤ گریہ بیٹا تم بھی اب سوچو سوچو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ماما میں ہی چلی جاتے ہوں اگر چھوڑے اپنے ڈائٹ کے پاس ویسے بھی میں آپ سے تنگ آؤ چکے بیٹا بیٹا وہ تھوڑی نا سمجھ تم اس سے طریقے سے بات کر لیا ہمیں نا سمجھ وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے نا سمجھ تو میں ہوں جو زندگی کی اتنی بڑی بے وکوفی کر بیٹا ہوں چھا چلو کچھ بھی ہے اگر تم اس سے طریقے سے بات کر لو تو یوں جھگڑے تو نہ ہو ہمیں آپ کو لگتا ہے کہ میں اس سے طریقے سے بات نہیں کرتا ہوں گا بیٹا ایک کار ہی تو لائیے وہ اس میں اتنا غصہ کرنے کی کونسی بات ہے سمجھ لو اس کی ماں نے جہیز میں دیئے تم نے کیوں اسے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا آپ سمجھ ہی نہیں رہی ہیں وہ لوگ ہمیں نیچے دکھانے کے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں موقع تو تم بھی کوئی نہیں چھوڑتے ہمیں میں اس کی مزید بتمیزی برداشت نہیں کر سکتا دیکھو میں نکت سے خود بات کروں اب اس موضوع پر فریعہ کے ساتھ تم کوئی بات نہیں کرو آپ کیا بات کریں گے دیکھو میں نے کہا نہ کہ میں بات کرلوں گی جو بھی مجھے مناسب لگا میں جانے دیں اب شکوہ بھی ایسے کرتی ہیں جیسے وضاحتیں گھ رہی ہو تم جب میری عمر کو پہنچو گے بال بچوں والے ہو جاؤ گے تب سمجھو گے میری مجبوری خاص کر تب جب یہ بیٹے کے باپ ہوں موسیقی ہلو کون آپ کی بیٹی آیشہ موسیقی آیشہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ میرے نام کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو بھی بھول گیا نہیں وہ جارہ بے دیانی میں کہتی ہے وہ کبھی تمہاری آواز نہیں سندی نا اس لئے خیر تم بتاؤ کیسی ہو میں ٹھیک ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں اور کیا کہوں آپ سے شکبے کروں ہمدردی کروں یا پھر چاہت کیسا ہے جو جو تمہارا دل کرے میرا دل میرے دل کی کسی کو پروانی ہے کیا تمہارا فریال سے کوئی چھوڑا ہوا ہے جی ہو تب ہی تم نے مجھے کال کی ہے شاید یہی وجہ ہے کیونکہ بام کے بعد میرے آخری آوپشن آپ بھی تو ہیں ڈائٹ آئیشہ کیا تم کیا تم میرے پاس آنا چاہتی ہو کیا آپ مجھے اپنی گھر رکھنا چاہیں گے میں تو ہمیشہ سے ہی چاہتا تھا لیکن فریال فریال کبھی اس بات پر راضی نہیں ہوئی اب ماما کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ اب میں بڑی ہو چکی ہوں اور اپنی زندگی کے فیصلی خود ہی لے سکتی ٹھیک ہے بیٹا تم مجھے بتا دینا کہ میں تمہیں کب لینے ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں گی دا اور ہاں میں وکیل کو بھی ساتھ لے کر آنگا تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو نہیں اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے ماما مجھے نہیں روپنے رہا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے بیٹا اللہ حافظ اوکے دا اللہ حافظ بیٹا کل رات جو کچھ بھی ہوا مجھے اس پر بہت افسوس ہے تم لوگوں کی شادی کے شروع دنوں میں اتنے جھگڑے ہونا شروع ہو گئے تو یہ بات آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں نا میں لرتی ہوں اسے اس کو ہی شوق ہے لڑنے کا میں نے اسے سمجھایا ہے بیٹا اب تمہیں سمجھانے آئے ہوں میں کوئی بچی نہیں ہوں رابیہ آنٹھی اچھی خاصی سمجھ رکھتی ہوں میں بیٹا اگر تمہیں سمجھ ہے تو کل گھر سے کار لانے سے پہلے ایک بار شایان سے پوچھ لیتی یا کم از کم مجھ سے ہی ایک بار پوچھ لیتی کیوں پوچھوں میں آپ لوگوں سے میں کوئی غلام ہو اس گھر کی جو ایک ایک کام آپ لوگوں سے پوچھ کے کروں بیٹا تم غلام نہیں ہو اس گھر کی بہو ہو بہو نہ تو مجھے یہ رتبہ ملا ہے اور نہ ہی یہ رشتہ ساس اور شوہر کی عزت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آ جاتی دیکھو بیٹا جب تمہاری منگنی ختم ہوئی تھی تو سارے زمانے میں ڈھنڈھورا پٹ گیا تھا خدا نہ خواستہ شادی کو کچھ ہوا تو پھر لوگ کیا کہیں گے اچھا بیٹا مجھے بتاؤ میں تمہارے لئے ناشتہ بنا دوں چائے بنا دیں اور بیڈ میں ایسے کھا لوں گے ٹوست مت کیجئے نہیں میں نے ٹوستر منگوا لیا ہے کل ہی منگوا آیا ہے تمہارے لئے اسی میں بنا کر دوں گی تو بنا دوں ناشتہ تمہیں بنا دیں اچھا میں بنا کر لاتیں شایان میں نے دیڈ کے پاس جانے پر برسلا کیا دیڈ کے لیکن کیوں میں اب مزید ماما کے ساتھ نہیں رہ سکتی لیکن اس طرح تو وہ اکیلی رہ جائیں گے تو وہ پہلے سے ہی اکیلی ہے اور میں بھی ہم لوگ ایک ساتھ گھر میں رہتے ہوئے بھی تن ہیں اور مجھے بتا ہے کہ میں ان کو چھوڑ کے جاؤں گے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے تم نے اپنے ڈیڈ سے بات کی کیا کہاو نانا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب چاہے ان کے پاس جا سکتی ہوں تو تم نے کہا سوچے میں سوچ رہی ہوں کہ ایک دو دن میں ان کو کہہ دوں کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں یہ مارا آخی پیسے ہاں آخری اور ہاتھوں ہرے رات کو جو دونوں نے تماشا لگایا مائدہ مت پوچھو کہ کیا تماشا کیا ان لوگوں نے بات کیا ہوئی تھی ارے بات کیا ہو نہیں ہے وہی فریہ جو گاڑی لے کر آئی ہے ماں کی طرف سے شایان تو بہت خصہ کر رہا ہوگا ارے شایان تو خصہ ہو رہا تھا لیکن فریہ کیا کم ہے ارے دو بدو جواب دے رہی تھی جانتی تو ہو تم اسے جانتی ہوں میں فریہ کو وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے کیا کہا تم نے امی امی سے بات کر رہی تھی اپنی لوگ میں بات کروں ذرا ان سے ہلو یہ آپ کیا میری بیٹی کی چکلیاں کر رہی ہیں آپ کو اس عمر میں یہ سب کچھ زید نہیں دیتا ارے نہیں بہن آپ غلط سمجھ رہی ہیں ہم تو بیسی باتیں کر میں اچھی درہ سے جانتی ہوں کہ آپ باتیں کر رہی تھی آپ اور جو انداز تھا نا آپ کی بیٹی کا بات کرنے کا بس رہنی دیجئے نہیں بہن ہم گھر کی باتیں کر رہے ہیں گھر کی باتیں کر رہے تھے تمہیں میں نے مائدہ اس گھر کی بیٹی سمجھا تھا کبھی کوئی فرق نہیں رکھا تم میں اور فریہ میں لیکن تم اس گھر کی بیٹی نہیں بہو ہو کم از کم بہو بنی رہو اور پھر ایسی حرکتیں تو پرائے لوگ کرتی ہیں کیوں تم نے اپنے دل میں اتنا کی نہ بھراوائے میری بیٹی کی طرف سے امی ہم صرف بات کر رہے تھے رہنے دو بات کر رہے تھے بتا نہیں تمہیں سمجھنے میں میں نے کہاں بھول کر دی پکڑ اپنا فون موسیقی اچھے بتاؤ کہ کیسا سارا رینجمنٹ لگا ہاں بہت بہت اچھا رینجمنٹ ہے بسکلی اب انجھے آپ سے ایک بات کرنے ہاں ہاں بولو کیا بات ہے دیکھیں آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں بلکہ سلمان بہت اچھا لڑکا ہے مجھے پسند ہے لیکن 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 کیا لیکن ایک در ایک بھائی کو اپنی بہن کے حوالے سے لگا رہتا ہے اور ہر بھائی کو اپنی بہن کے لیے ہوتا ہے یہ بات میں اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہوں میں بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں ان باتوں کا مجھے پتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی موٹی پراپرٹی سارا کے نام کروا دے کیا انٹی آپ سوچ کے جواب دے دیجی جوڑی کتنی پیاری لگی رہے ہیں میں چلتا ہوں یہ تم کیا کر رہیو ایشہ میں نے پوچھا یہ کچھ ہی کیا کر رہی ہو تھا آپ دیکھ نہیں رہی میں بیک پیک کر رہی کس لیے میں ڈائٹ کے پاس ذہا رہا ہوں ڈائٹ کے پاس جی میں جو کچھ کہا تھا ایشہ میں نے غصہ میں کہہ دیا تھا میں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا اور میں اپنے فیصلے کو نہیں بدلوں گی تم صرف اتنی سی بات کیلئے کہ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کیا اور اپنی مرضی مسلط کیا یہ اتنی سی بات نہیں ہے ماما تم اس لڑکے کیلئے اپنی ماں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ لڑکا نہیں ہے میں نے اس سے محبت کیا لیکن آپ تو اس جذبے کو کبھی بھی نہیں سمجھیں کیونکہ نہ تو کبھی آپ نے کسی سے محبت کیا اور نہ ہی آپ کو کسی نے محبت کی اور اب میں آپ کے ہاتھوں اپنی مزید انسلٹ نہیں کروا سکتی You can't force me to do anything ماما میں جا رہی ہوں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے کیا واقعی؟ اچھا.. اچھا تم روک میں دیکھتی بھابی یہ کون ہے؟ تمہیں کسی نے سکھایا نہیں ہے؟ کسی کے پرسنل فون میں ایسا گھستے نہیں ہے جھاکتے نہیں ہے؟ بھابی میں تو کس پچھرز دیکھ رہی تھی یہ آپ کی ایکس کیانسی ہے نا؟ ہاں ہے ایک تو اس گھر میں سب کو میری منگنی ایسے یاد ہے جیسے منگنی نے ہی گناہ کیا ہوں میں نے ساری بھابی آنکہ کمرے میں آنے سے پہلے نہ نوکہ جواب سلمار، بیزی تو نہیں ہو؟ نہیں نہیں مام مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے کہیے کیا بات کرنی ہے؟ وہ سارا کے بھائی نے عجیب سی بات کہہ دی کیا بات کی ہے؟ کہہ رہا ہے کہ شادی سے پہلے ہم کوئی پروپرٹی سارا کے نام کر دیں پھر آپ نے کیا کہا؟ میں کیا کہتی اچانک تو میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا اسی لئے میں نے سوچا کہ تم سے مشورہ کروں کہ اب کیا کیا جائے؟ نہیں نہیں مام ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا میں سارا سے بات کروں گا اس بارے میں اچھا کچھ طریقے سے بات کرنا بہت نازک رشتہ ہے کچھ برا نہ ہو جائے جی جی آپ بے فکر ہو جائیں موسیقی ایسے تمہیں کیا لگتا ہے؟ یہ رنگ کتنے کی ہوگی؟ ہمم ایک لاکھ کی تو ہوگی ایک لاکھ؟ ہم ہم پر ہم نے جو دیے وہ تو نکلیا نا ہنڈیڈ پرسنٹ لیکن لگتے بلکل اسلی ہے موسیقی وہ لڑکی جو نیو ایڈمیشن ہے جو نوتز پر لے رہی تھی تم سے کیا نام ہے اس کا؟ سارا؟ ہاں سارا مجھے بلکل اچھی نہیں لگی تم اسے دور ہی رہ کرو پتہ نہیں کیوں مجھے تم پر ادبار ہی نہیں ہوتا صرف شک ہی شک ہوتا ہے بس کیا کروں حلف دے دوں اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے سلمان چھکر ہے مجھے بس لگتا ہے کہ وہ تمہیں پھسا رہی ہے درد جو دیا ہے تم نے ہی دیا ہے اس پہ ستم یہ تیرا ہم پہ گلا ہے ہم تھے اقرار تمہارا تم تھے اظہار ہمارا پل بھر میں بدلا کیوں ہے منظر سارا مجھے تم سے کوئی بات کریں بولو سارا تمہارے بھائی نے موم سے بات کیا ہے کہ شادی سے پہلے ہم تمہارے نام کو پروپٹی کریں اچھا بھائی نے ایسا کہا ہاں تھتانی بھائی نے یہ بات کیوں کی کیا سوچ کی کی تم اپنے بھائی سے بات کریں ہاں ٹھیک ہے تم بھی آنٹی سے مذہرات کر لینا میں نے تم سے کہا نا ایسی کوئی بات نہیں ہے اب چلیں میں چاریں اللہ حافظ موسیقی 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 میری بیٹی کیسی ہو شادو اچھی نہیں میں سمجھ سکتا میں کہ میں تمہیں اتنا پیار دوں گا تو تم اس گھر کو بھول جاؤ گی شاید چلے 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 بیٹی چلے 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 پیارد کیسی ہو میری جان؟ ٹھیک آواز سے تو ٹھیک نہیں لگ رہی بیٹا کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ نہیں کسی نے بھی کچھ نہیں کہا تو پھر کیا بات ہے؟ اس طرح اتنے مدھم لہجے میں کیوں بات کر رہی ہو؟ ایک بات بتائیں مجمعی ہاں پوچھو یہ سلمان کے ساتھ تعلق ختم کرنے کا جو میرا فیصلہ تھا ٹھیک تھا نا؟ اب یہ تم سلمان کا ذکر کیوں کر رہی ہو؟ جتنا پوچھا ہے اتنا بتائیں ارے بیٹا اس سوال کا جواب تو تمہارے پاس ہے لیکن یہ اچانک تم سلمان کا کیوں ذکر کر رہی ہو بیٹھے بٹھائے؟ نہیں وہ اس کی منگنی کی پکچرز دیکھیں تو گماغ میں آگئے اچھا تو اس کی بھی منگنی ہو گئی ہے ہاں اور اسے ایک لڑکی کے ساتھ سارا لیکن تم کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ اس لڑکی نے سلمان کو مجھ سے چھینا ہے امی یہ کیا کہہ رہی ہو فریہ تو؟ ٹھیک ہے تو کہہ رہی ہوں میں لیکن سلمان کو تو تم نے خود چھوڑا تھا اس لڑکی نے ایسے حالات پیدا کر دیئے تھے کہ مجھے سلمان کو چھوڑنا پڑا بیٹا جو بھی ہے اب یہ بحث بیکار ہے تم کسی کی بیوی ہو سلمان نے اگر میرے ساتھ برا کیا نا تو آپ نے بھی کچھ بہت اچھا نہیں کر دیا کنی کنگلوں میں شادی کروا دیئے میری باہر سے کچھ آٹے کرو تو یہاں پہ سب کا مو بن جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کمروں پہ نہیں ہے میرا گزارا بھریہ 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 بینی جان کیا ہو گیا کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں آپ سب نے مل کر میری زندگی برباد کر دیئے بیٹا کون ماں اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کرے گی ہم نے تو تمہاری بھلائی کے لیے سب کچھ کیا ہے ایسی بھلائی سے تو بہتر تھا کہ میری زندگی ایسے ہی گزر جاتی کیوں فریہ بیٹا کیا بات ہے آخر مجھے بتاؤ کھن کے مجھے کچھ نہیں سننا ہے خدا حافظ میری ماما جیسی تو کوئی ماما کوئی نہیں سکتے آپ دنیا کی بیسٹ ماما ہیں مجھے پتہ ہے آپ مجھے کبھی بھی بسارتی کریں I love you ماما میرے لئے پیسہ امپورٹن نہیں ہے ماما میرے لئے انسان کی شخصیت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے آپ کو کہیں جانے کی زورت نہیں ہے ماما میں ہی چلی جاتی ہے گھر چھوڑی اپنے دیائی کے پاس ویسے بھی میں آپ سے تنگ آجا کیسی ہو بیٹا میں چکا بچپر میں دیکھا تھا میں نے چوٹی سی تھی آج بھی بلکل ویسے پیاری سی ماسوسی خریال کیسی ہے ارے شاہستر باتیں تو ہوتی رہیں گی بیٹی کو اس کا رون دکھاؤ تاکہ یہ فریش ہو جائے آچھے چلو بیٹا تمہیں تمہارا روم دکھا آپ کیسی ہیں میں بلکو چیت بہت پیار اکھر ہے ڈاکٹر صاحب سب ٹھیک تو ہے نا جی جی بس ٹھوڑا سب بی پی لو ہو گیا ہے ان کا میں آپ کو کچھ میڈیسن لکھ دیتی ہوں اب انہیں دیجئے وہ یہ روم جمال نے دو دن میں تمہارے لئے سیٹ کروا ہے بہت اچھا خیر ویسے تو یہ گیسٹ روم ہے لیکن آج کے بعد تم اس میں رہنا تم فریش ہو جاؤ پھر کھانے پہ ملتے ہیں ٹھیک ہے سلمان کو مگنی کی مبالت بات تو دیلی بنتی ہے ایک کام کرتی ہے کال کرتی ہے اس سے نہیں کیا سوچے گا وہ میرے بارے میں لیکن اس سے کسی نہ کسی طرح حساب برابر تو کرنا ہے نا تو اسی طرح سے موسیقی ہماری مبارک بات دینا چاہتی تھی ہمارے حوالے سے میرے سارے شک درست ہے اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں پھریا فائدہ تو کوئی نہیں ہے لیکن مجھے سوچ کے تسلی رہتے ہیں یہ بلکل ٹھیک تھی تمہارے حوالے سے میرے سارے شک درست ہے ایسا کچھ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا کیوں نہیں تھا تمہاری منگلی اس بات کا ثبوت ہے سلمان ہاں لیکن میں میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ ایسا کبھی کچھ بھی نہیں تھا تمہاری اپنی غلطی نام ماننے کی جو عادت ہے نا بہت نقصان پہنچائے گی سارہ سے شادی کرنے سے پہلے نا تم یہ عادت تیس اپنی درست کر لینا میری چھوڑو تم اپنی بتاؤ کہ تمہاری شادی شدہ زندگی کیسی جا رہی ہے میری شادی شدہ زندگی بہت اچھی اوکے بیسٹ وشیس فور یو تھانکس جسے بات کر رہی تھے کسی سے دیں تم کال پہ بات کر رہی تھے ہاں تو اتنی انٹینس ہونے والی کیا بات ہے اپنی دوست سے بات کر رہی تھی میں ایسے کیا دیکھ رہے ہو کچھ نہیں دل توڑا کیوں تُو نے مو موڑا کیوں تُو نے کیوں تُو نے حسیب جی جی مجھے تم سے بات کرنی ہے کچھ ہاں بولیے تم ایسا کرو کہ شایان کی تنخواہ بڑھا دو کیوں بس کہہ رہی ہوں نا تم دگنے کردوست کی تنخواہ بغیر کسی وجہ کے ہاں اور ہر مہینے فریہ کو بھی ایک اچھی بڑی رقم بھیجوابیا کرو اچھا آپ سمجھ میں آیا مجھے یہ مسئلہ فریہ کا تھا اب کیا کہا اس نے بیٹا اس نے کچھ نہیں کہا ہے لیکن میں سمجھ چکی ہوں کیونکہ وہ شایان اور سلمان کی بیچ میں موازنہ کرنے لگی اسے لگتا ہے کہ سلمان کو اس کی زندگی سے جانے ہی نہیں چاہیے تھا اس کا ساتھ فریہ نے خود چھوڑا تھا سلمان کا اس میں کیا خصور اچھا تو تمہیں بڑا طرح سار ہے سلمان کی اوپر بات صحیح اور غلط کی ہے غلط ہوا اس کے ساتھ اچھا تو مجھے مت بتاؤ کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے جتنا کہے ات نہیں کرو اب سے ہر مہینے فریہ کے پاس ایک بڑی رقم جائے گی اور تم اس کی تنخواہ بھی ڈبل کر دو تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ وہ ایک چھوٹے گھر میں بھی آئی گئی ہے ٹھیک ہے بھائی کر دوں گا اس نے مجھے چھوڑ دیا غدیرہ آپی مجھے مجھے چھوڑ دیا جس نے اس کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دیا کیا کچھ نہیں ساہا میں نے اس کی خاطر اس نے میرے ساتھ یہ سب کیا اس نے مجھے چھوڑ دیا چھوڑ کے چلے گئی مجھے تم مجھے یہ تو بتاؤ فریال تم دونوں میں جھگڑا کس بات پہ ہوا اس کی سرکشی پر کیا مطلب غدیرہ آپی اس منگلی کے ختم ہونے میں علی کا کوئی خصور نہیں تھا سارا خصور عائشہ کا تھا اچھا لیکن تمہیں کیسے پتا کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی میں سب جانتی تھی لیکن آپ کو نہیں بتایا لیکن فریال اگر وہ اس لڑکے کو اتنا ہی چاہتی تھی تو تم اس کی شادی اس سے کر دیتی میرے انکار کی وجہ تھی ملڑکس قابل ہی نہیں تھا کہ عائشہ سے شادی کر سکے میں نے زد نہیں کی تھی لیکن فریال آپ جب یہی کام اس کا باپ کر دے گا تو پھر تم کیا کروگی چیز کیا ہو گئے سب کچھ کیا ہو گئے سب کچھ امی نے آپ سے کیا کہنے کے لیے آپ کو قبولایا تھا نہیں کچھ خاص نہیں کمال ہے آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے باتیں کیوں چھپا دیا اور اب یہی کام آپ کر رہے ہیں میں نے کہا نا کوئی خاص بات نہیں ہے کچھ خاص ہوتا تو تم کو بتاتا نہیں کیا میں سن چکی ہوں امی نے آپ سے کیا بات کی اور یہ بات آپ کے لیے خاص ہو یا نہیں میری اور میرے بھائی کی زندگی کے لیے بہت خاص ہے اچھا تو پھر اس میں میں کیا کر سکتا ہوں بتاؤں جا اگر فریقہ کو سلمان اتنا ہی پسند تھا تو کیوں چھوڑا اسے پہلے ہم سب نے اسے کتنا سمجھایا تھا لیکن اس نے کچھ نہیں سنا اور اگر اب اس نے یہ بیوکوفی کر ہی لی تھی تو اب اچتا کیوں رہی ہے وہ پتا نہیں مجھے نہیں بتا اچھی قسمت ہے میرے بھائی کی بھی ایک تو اسے بدزبان بیوی ملی اوپر سے بیوفا بھی فریعہ شایان کے ساتھ بیوفائی نہیں کر رہی ذہن میں ایسی سوچوں کا آنا بھی بیوفائی ہوتی ہے حسیب امین بلکل ٹھیک ہے تھی ان تمہارے بارے میں تم میری ماں اور میرے بہن کے خلاف ہوتی چلی جا رہی ہو اور میری محبت جو آپ کے دل سے ختم ہوتی جا رہی ہے یہ جو تمہاری بدگمانی ہے نا اس کا میرے باس کوئی علاج نہیں ہے آشی بیٹا چلی داد کیا بات ہے تم نے صحیح طرح سے کھانا بھی نہیں کھایا کیا پسند نہیں آیا نہیں ایسی بات نہیں ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے ورنہ میں شایستہ سے کھا کے تمہاری پسند گا کچھ میں موڑیتا نہیں داد میں تو سب کچھ کھا لیتی ہوں لیکن پھر بھی اگر کہو تو کچھ پاہر سے منگوا دوں نہیں نہیں مجھے بھوکی نہیں ہے کیا تمہیں موم کی یاد آ رہی ہے ایسے کرو تم جا کے آرام کرو تھک گئی ہوگی اپنے کمرے پر جاؤ موسیقی موسیقی تم میرا فون چیک کر رہے ہو تم سلمان سے بات کر رہی تھی نہیں تو یہ سلمان کون ہے یہ کسی اور سلمان کا نمبر ہے اچھا ٹھیک ہے میں بھی کال کر کے دیکھتا ہوں پتہ لگ جائے شایان پلیز کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سلمان ہے میرا ایکس ویانسے تم اب تک اس سے بات کرتی ہو اپنے ایکس ویانسے سے ہاں تو مجھے کوئی حساب برابر کرنا تھا کونسا حساب میں اسے جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا میری بات سنو تم یہ سب حرکت ہے نا اس گھر میں نہیں چلے گی میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گا اس سے بات نہیں کرو گی اب مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہو اس سے بات کرنے کا اور دو میرا فون واپس دو